ٹھہرے ہوئے احساس کا منظر نہیں آیا مدت سے سفر میں ہوں مگر گھر نہیں آیا مدت سے سفر میں ہوں مگر گھر نہیں آیا اور شیف بھی یوں ہوا ہے کہ اے شدتِ رفتار ذرا تھم کے ابھی تک رستے میں کوئی میل کا پتھر نہیں آیا چونکہ رستے میں کوئی میل کا پتھر نہیں آیا اور پھر شیئر یوں ہوا ہے چونکہ میں غزل کا شاعر ہوں غزل کا شیئر اس میں کیوں ہوا ہے کہ رو تھا وہ کسی روح کی مانند بدن سے رو تھا وہ کسی روح کی مانند بدن سے ایک بار جو بچھڑا تو پلٹ کر نہیں آیا ایک بار جو بچھڑا رو تھا وہ کسی روح کی مانند بدن سے ایک بار جو بچھڑا تو پلٹ کر نہیں آیا ٹھہرے ہوئے احساس کا منظر نہیں آیا اے غزل کے اور چند شیئر میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں تحت میں چونکہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں فاضلی صاحب یہ بلکل نئے غدل کے شیر میں نے وہاں نہیں پڑھے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ خاص آپ کے لئے کہ ابتدا بن جاؤ تم میں انتہا ہو جاؤں گا ابتدا بن جاؤ تم میں انتہا ہو جاؤں گا تم اگر منزل بنو میں راستہ ہو جاؤں گا تم اگر منزل بنو میں راستہ ہو جاؤں گا اور شیر یہ سمات فرمائیں کہ تم اگر منزل بنو میں راستہ ہو جاؤں گا میں کسی درویش کے ہونٹوں پہ رکھا لفظ ہوں میں کسی درویش کے ہونٹوں پہ رکھا لفظ ہوں مجھ کو تم چھیڑو گے تو میں بددعا ہو جاؤں گا میں کسی درویش کے ہونٹوں پہ رکھا لفظ ہوں مجھ کو تم چھیڑو گے تو میں بددعا ہو جاؤں گا ابتداء بن جاؤ تم میں انتہا ہو جاؤں گا اور شیر پھر اس میں یوں ہوا ہے کہ آپ کی دہلیز پہ روشن ہوں بن کے ایک چراغ آپ کی دہلیز پہ روشن ہوں بن کے ایک چراغ میں اگر پجھنے لگا تو مسئلہ ہو جاؤں گا میں اگر پجھنے لگا تو مسئلہ ہو جاؤں گا اور مجھ کو تنہائی کا تانہ دے رہا ہے راستہ ہم سفر بن جاؤ تم میں قافلہ ہو جاؤں گا بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا ہم سفر بن جاؤ تم میں قافلہ ہو جاؤں گا اب یہاں سے میں ایک رزل کے دو تین شیئر ترنم سے اب تک پہنچا رہا ہوں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں بہت بہت شکریہ مطلعہ حضیر ہے کہ تمہارے باستے یہ غم اٹھانے والا ہوں تمہارے باستے یہ غم اٹھانے والا ہوں رکو اے آنسوں میں مسکرانے والا ہوں رکو اے آنسوں میں مسکرانے والا ہوں تُو اپنی راہ کی رانائیوں کا ذکر نہ کر رانائیاں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں خوبصورتیاں تُو اپنی راہ کی رانائیوں کا ذکر نہ کر میں تیرے پیچھے کہاں روز آنے والا ہوں تمہارے باستے یہ غم اٹھانے والا ہوں رکو اے آنسوں اور خاصوں سے یہ شیر جس کے لئے میں نے غزل کہی ہے وہ شیر اور آج کے اس جشن کے حوالے سے یہ شیر کہ اداسیوں سے کہو جشن کل کی شب کر لے میں روز روز کہاں مسکرانے والا ہوں تمہارے باستے یہ غم اٹھانے والا ہوں رکو اے آنسوں اور اس غزل کا خاص شیر آپ تک انشاءاللہ یہ شیر آپ تک ضرور پہنچے گا مجھے بہت پسند ہے یہ شیر تمہارے باستے شیر دیکھیں کہ بس اس گمان پہ اس کو بھلا نہیں پایا بس اس گمان پہ اس کو بھلا نہیں پایا میں ایک روز اسے یاد آنے والا ہوں میں ایک روز اسے یاد آنے والا ہوں رکو اے آنسوں میں مسکرانے والا ہوں تمہارے باستے یہ غزل کا مطلع اور دو تین شیر میں اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس غزل سے پہلے ایک مطلع اور دو تین شیر میں تحت میں آپ تک پہنچا ہوں گا کہ خوشی حمدم اگر ہوتی مجھے رونے کو کیا ہوتا خوشی حمدم اگر ہوتی مجھے رونے کو کیا ہوتا اسے اگر پالیا ہوتا تو پھر کھونے کو کیا ہوتا اور وہ مجھ سے دور نہ ہوتے میں ان سے دور نہ ہوتا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر کھونے کو کیا ہوتا شیر دیکھیں کہ میں جب جب تھک کے رکھتا ہوں تو کاندھے چیخ اٹھتے ہیں یہ جیون بوجھ نہ ہوتا تو پھر دھونے کو کیا ہوتا اور پھر اس غدل کا خاص شیئر کہ یوں ہی بنجر پڑے رہتے تمہارے کھیت صدیوں تک یوں ہی بنجر پڑے رہتے تمہارے کھیت صدیوں تک اور میں مٹی میں نہیں ملتا تو پھر دھونے کو کیا ہوتا یہاں سے غدل کا مطلعہ اور دو تین شیئر کے جس غدل نے مجھے توراز بنایا ہے اور میں مشہروں میں جس ناخت ہوتی ہے اس حضر کے میں کچھ شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں دل اور نگاہ بھی نہ رہے اختیار میں پتھر کا ہو گیا ہوں تیرے انتظار میں شکریہ اور شیئر دیکھیں کہ چاہیں گے تم کو لوگ ابھی ابھی انہوں نے ایک شیئر پڑا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کی سرحدیں مٹ جائیں تو کتنا اچھا ہو یہ شیئر ہندوستان کے طرف سے تمام جتنے بھی ہاں پاکستان کے لوگ ہیں ان کی نظر کے چاہیں گے تم کو لوگ چاہیں گے تم کو لوگ نباہیں گے کم اگر ہمسا نہ ڈھونڈ پاؤ گے تم اس دیار میں پتھر کا ہو گیا ہوں تیرے انتظار میں اور خاص شیئر اس غدل کا کہ پلکوں رخ سے ذرا نقاب دیکھیں آپ اچھا نہیں سن رہے ہیں تھوڑا سا میں بہت محنت سے پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی اگر محنت لائیں گے تو میں دیکھیں شیئر بھولنے لگا ہوں شیئر یوں آئے کہ رخ سے ذرا نقاب رخ سے ذرا نقاب ہٹاؤ تو جشن ہو جلووں کا ایک حجوم کھڑا ہے قطار رخ سے ذرا نقاب رخ سے ذرا نقاب ہٹاؤ تو جشن ہو جلووں کا ایک حجوم کھڑا ہے قطار پتھر کا ہو گیا ہوں تیرے انتظار میں واقعہ یہ ہے کہ حالانکہ اس نے کو حالانکہ اس نے کوئی بھی وعدہ نہیں کیا برباد ہم ہوئے ہیں مگر اے دوبار پتھر کا ہو گیا ہوں تیرے انتظار میں اور آخری شیئر غزل کا کے پلکوں سے آنسوں کی قطاروں کو پہنچھ لو پتھر کا ہو گیا میں آہم تیرے انتظار میں شکریہ خوب 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 دیکھیں واقعہ یہ ہے کہ باتی رہتی ہے میں پچھلے تیرہ سالوں سے آپ تک پہنچ رہا ہوں ایسے تو کسی اور حوالوں سے فلموں کے گانوں کے حوالوں سے جی اب جو غزل میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ واقعی میں ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جہاں بھی مشاعرے پڑھ رہا ہوں کہ میں یہ غزل سنانے ہوں وہ یہ سچ ہے کہ میں یہی غزل سنایا ہوں باقی غزلیں میں اس کے ست کے دفعل میں سنا رہا ہوں تو اس غزل سے پہلے میں ایک مطلع اور دو تین شیر آپ تک پھر تہت میں پہنچاؤں گا تاکہ یہ ماحول ملے میرے بعد آپ کو لطا صاحبہ کو سمتا ہے سیما صاحبہ کو سمتا ہے صدر مہترم کو سمتا ہے تو ایک ماحول یہاں سے آتے ہیں مطلع یوں ہے کہ عشقِ ماسوم کی رانہ ہی چلی جائے گی عشقِ ماسوم کی رانہ ہی چلی جائے گی تم جو پاس آئے تو تنہا ہی چلی جائے گی ان جو پاس آئے تو تنہا ہی چلی جائے گی اور شیر دیکھیں کہ اگتے سورج کسی تاثیر کے چہرے والے تجھ کو دیکھوں گا تو بینا ہی چلی جائے گی اور پھر دار چامہ کاف یہ کی کہ عشقِ بےباق ٹھہر جا ابھی آواز نہ دے عشقِ بےباق ٹھہر جا ابھی آواز نہ دے حسنِ معصوم کی انگڑائی چلی جائے گی شکریہ حسنِ معصوم کی انگڑائی چلی جائے گی اور پھر خافر کی دات چاہوں گا کہ ان کو یہ زد ہے کہ ملنا ہے تو پردے میں ملو ان کو یہ زد ہے کہ ملنا ہے تو پردے میں ملو مجھ کو یہ در ہے کہ رسوائی چلی جائے گی شکریہ مجھ کو یہ در ہے کہ رسوائی چلی جائے گی اب وہ غزل جو میں یہاں سنایا مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ شاید آپ تک بھی انشاءاللہ پہنچے گی مطلع ہے کہ عجیب شخص ہے شکووں پہ مسکراتا ہے عجیب شخص ہے شکووں پہ مسکراتا ہے خموش رہے کے میرے درد کو بڑھاتا ہے عجیب شخص ہے مطلع ٹھیک تھا آگے دیکھیں شیر یوں آئے کے عجیب شخص ہے شیر دیکھیں کہ تیرا سکون سلامت رہے مگر جانا تیرا سکون سلامت رہے مگر جانا کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے کبھی تو پوچھ اور یہ شیر انشاءاللہ تیرا خیال تھپک کر مجھے سلاتا ہے کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے اور اب اس قضل کا خاص شیر جس کے لئے میں نے یہ قضل کہی ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی عبادت وقت مقرر سے چھوڑ جاتی ہے ہم اسے بعد میں عدا کرتے ہیں تو وہ خضا کہلاتی ہیں یہاں سے یہ شیر کے کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے شیر کزا سمجھ کے میں راتوں کو جاگ لیتا ہوں کزا سمجھ کے میں راتوں کو جاگ لیتا ہوں تمہارا ذکر اگر دن میں چھوٹ جاتا ہے کزا سمجھ کے میں راتوں کو جاگ لیتا ہوں تمہارا ذکر اشک ہے میرے اندر عجیب کشیما کشی اشک ہے میرے اندر خوشی مناؤں تو غم مجھ سے روٹ جاتا ہے خوشی مناؤں تو غم مجھ سے روٹ جاتا ہے کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے اور اب وہ شیر میں نے اس شیر میں جو ہے وہ تین واقعے باننے کی کوشش کی ہے آپ برحل اسے خوب سمجھتے ہیں اگر کسی قابل شیر ہو تو آپ کا ردہ میں چاہوں گا شیر ہے کہ تیرا خیال بچھڑنے کا غم کے تنہائی تیرا خیال بچھڑنے کا غم کے تنہائی کوئی تو ہے جو مجھے اس طرف بلاتا ہے کبھی تو ہے جو مجھے اس طرف بلاتا ہے کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے اور مختاہ حاضر ہے کہ تُو راز مجھ میں نہ جگنوں نہ چاند تارے ہیں تُو راز مجھ میں نہ جگنوں نہ چاند تارے ہیں یہ اس کا پیار ہے جو مجھ میں جگمگاتا ہے کبھی تو پوچھ بچھڑن خود زیادن مجھے این نوجوان شائر میں ہم ترات صاحب میں خوبصور کلام سے نواز رہے تھے آپ نے بھی شائری کے رنگ ان کی شائری کے رنگ طرز بیان اسلوب ان کی فکر ان کی سوچ کا جو بیانتا تھا اس کی بیان کا انداز اس کی چاشنی اسے آپ محضوظ ہوئے میں چاہوں گا ایک بار انگید یہاں بہبور تالی عموماً یہ تاثر ہوتا ہے کہ شائر زود گو ہوتے ہیں زیادہ بولتے ہیں وعدہ کرتے ہیں وعدہ نہیں باتے اور ہر سے وعدہ کرتے ہیں ایسی خاتون تھی